ہیلو واتس اپ فیملی کیسے ہو آپ سب ویلکم بیک ٹرنزرگیم پلے ویڈیو آف جی ٹی فائیف ہاں تو اٹ لاسٹ ووف غینلی یہ گھڑی آ چکی ہے جب ہم اس گھر کو الویدہ کہنے جا رہے ہیں مطلب آپ کو تو پتہ یہ میری اس گھر سے کتنی ساری عادے جلی ہیں پر آپ کو تو پتہ ہے کہ اٹ لاسٹ ہمیں جو ڈوڈ چاردر گاڑی چورائی تھی اور ہم اس کے کارن جیل جانا پڑ گیا تھا اور میں جیل سے بھاگ آیا تھا اس کر کے پولیس میرے کو ڈھونڈ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پولیس ہماری یہ لوکیشن ایزلی ٹریس کر لے گی تو اس کر کے میرے کو گھر چینج کرنا ہوگا پیسے میں نے سوچ ہی رکھا تھا کہ یہ گھر تو چینج کرنا ہی ہے تو چلو جاتے جاتے ایک وائن کا گلاس پی کے پھر چلتے ہیں جانے سے پہلے میرے کو کپڑے بھی چینج کرنے ہوں گے پہلے میں جا کے نیچے کپڑے چینج کر لیتا ہوں مطلب یار یہ سیڑیاں یہ روم یہ ساتھ میں وارڈ روپ کتنا یاد آئے گا مجھے لیار کتنی یادیں جڑی ہیں یہاں پہ میرے تو فٹا فٹ چلو کپڑے چینج کر لیتے ہیں آج مسا سوٹ ڈالتا ہوں مطلب وائٹ پڑے وہاں پر جا کے جس کا بھی وہاں پر گھر لینے جاروں میں نیا ایک دم مسلک آئے تو چلو فٹا فٹ نکلتے ہیں یہاں سے ہاں تو یہ گھر بیچ رہوں ایسا نہیں ہے کہ میں یہ گھر کو رکھوں گا یہ گھر کو بیچ کے ہی میں وہ گھر اپارٹمنٹ لوں گا ہاں تو فائنلی دبا دیں سیل کا بٹن یہ لو سیل کر دیا ہم نے گھر ہاں تو اپنی کار میں چلتے ہیں اپارٹمنٹ تک اپنے آج اس گاڑی کو ٹیسٹ کرنے کا موقع مل جائے گا ویسے میں نے بھی چلا کے نہیں دیکھی تھی اتنی دن ہو گئے تھے آپ کو بتا یہ کتنا سین ہو گیا پیچھے تو اس کر کے میں نے اس گاڑی کو چلا کے چلانے کا ٹائم ہی نہیں ملا مطلب آج اس گاڑی کو بھگائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی ٹاپ سپیڈ کیا ہے اور کتنی بھاگتی ہے گاڑی ویسے رو گاڑی ہے اس کو میں نے ابھی موڈیفائی کروانا ہے تو دیکھیں ابھی ٹائم ملے گا تو موڈیفائی میں بھی کروا لوں گا اس گاڑی کو آپ بتاؤ میرے کو کومنٹ سیکشن میں مجھے اس گاڑی کو موڈیفائی کروانا چاہیے یا نہیں مجھے تو بھئی ویسے بھی اچھی لگ رہی ہے مطلب سپیڈ بیٹ تو کافی ہے اس کی نورمل کی چاہیے میرے کو بھئی تھوک کے جا رہا ہے دیکھتے نہیں ہیں لوگ چلو یہاں سے تھوڑا پاس میں یہ ویسے تو بھئی اپارٹمنٹ اتنا بڑیا ہے نا میں پروپٹی ڈیلر دے دیا میں نے کہا بھئی فائنل کر دے میرا مطلب اتنا لاؤس سینٹوس میں نے آج تک دیکھا نہیں اور جس بیلڈنگ میں ہے نا وہ اتنی پیاری بیلڈنگ ہے امیروں کے امیر وہاں پر فلیٹ لینے کا سوچتے ہیں پر لینی پاتے ہمیں بہت مشکل سے ملایا میں نے اس کو ایکسٹر پیسے دیا میں نے کہا بھئی کوئی نہیں تو فلیٹ دے ایکسٹر پیسے جتنے لینے لے لے بھئی کیا کریں کتنا پیسے اوپر تھوڑی لے کے جانا ہے مطلب جو فلیٹ جس لوکیشن پر آنا اتنی بڑیا لوکیشن ہے نا وہ ہاں تو فائنلی یہ آگئی بیلڈنگ یار کتنی بڑی بیلڈنگ ہے یار مطلب بھئی گاڑی سے تو میو بھی نہیں جا رہا گاڑی سے نکل کے دکھاتا ہوں آپ کو مطلب بھئی امیر یہاں پر سارے اوپر سے نچے لے کے نچے بیلڈنگ تک سارے ہی امیر ہیں مطلب اتنا مہنگا فلیٹ یہاں پر مطلب ملنا بہت مشکلی ہے تو چلو میں گاڑی سائٹ پر لگا دیتا ہوں کہ ان کو دکھت نہ ہو آپ کو پہلے پیچھے گھونا کے لے آؤں یہ مطلب پارکنگ دیکھو یار کتنی بڑی ہے ان کی پوری گراس پراس لگا رکھی ہے انہوں نے ایک دم مطلب واک وغیرہ پر جانا ہو انسان کو بہت بڑی ہے یہ واک کے لیے یہ ایریا اتنا بڑی ہے نا میں تو صبح روز واک پہ آیا کروں گا یہاں پہ خیل ہماری پارکنگ تو الگ سے ہے ہماری پارکنگ تو نیچے ہے وہ بھی آپ کو میں بعد میں دکھاؤں گا پہلے میں پرچیز کرلوں تو چلو چلتے ہیں ابھی مطلب یہ سیٹ فیٹس لگی ہیں یہاں پر اگر بندے کا من کرے کبھی باہر گھومنے کا تو یہاں کے بیٹھ جائے تو یہ دیکھو یار اندر کا انٹیریر دیکھو اب انٹیریر ہی تو اس کا مین ہے جس کے لئے انہیں اتنے پیسے چارج کر رہے ہیں یہ لوگ 3 الٹا سٹریٹس کا نام تو فائنلی میں بائی کرنے جا رہا ہوں 57 نمبر فلیٹ ہمارے نام ہو گیا میں نے پرچیز کر لیا تو چلو اندر چلتے ہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں جاؤں گا گیریج سے مطلب یہاں سے جانے کا کیا پیدا آپ کو گیریج بھی تو دکھائیں پرسنل گیریج ملا جو گاڑی مہاں پارک کرتے ہیں یہاں کیوں پارک کریں ہم ابھی آٹومیٹکلی یہ دیکھو کھلے گا ہی آٹومیٹکلی کھلتا ہے تو ہم انٹر کرتے ہیں گیریج کے اندر ابھی یار کتنا بڑی ہے گیریج ہے مطلب بھائی دیکھو کتنا بڑے گیریج ہے چودہ گاڑی آ جائیں گی آئی تینک اس کے اندر بتا رہے تھے کی کپیسٹی چودہ گاڑیوں کی کپیسٹی ہے یہاں پہ اور یار دیکھو شائننگ کتنی ہے مطلب فلور کے اندر پچھلے والا کیا فٹی چک سا گیریج تھا آپ کو پتہ ہی ہے اور کہاں یہ گیریج کہاں وہ گیریج مطلب مزہ ہی آگیا ہے یہ سامنے لیڈی لگی ہے یہ گاڑی وغیرہ ریپیئر کا چھوٹا موٹا کام کرنا ہو تو خود ہی کر سکتا ہے انسان باہر کیوں جانا یہ دیکھو سارا سامان وغیرہ ہے ٹولز وغیرہ سارے بڑے ہیں لپٹوپ پڑے اگر کچھ دیکھنا ہو مطلب پورے انٹرٹینمنٹ کا پورا خیال رکھا گیا ہے یہاں پہ گیریج میں بھی یوں ہی نہیں یہ پیچھے کا گینے کی گاڑی اٹھا کے اگر کچھ کرنا ہو نکچے سے اس کے سسٹم ابھی تیار نہیں ہوا تیار ہو رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کب تیار ہوگا تو چلو اوپر لے کے چلتا ہوں آپ کو فلیٹ میں ہاں تو فائنلی ہم فلیٹ میں آ چکے ہیں دیکھو بھئی کتنا بڑیہ ویو آ رہا ہے باہر سے مطلب پہلے میں اتنا گندہ ویو آتا تھا نا پچھلے والے فلیٹ سے اور اتنی بڑی بڑی ویڈنگز دیکھ رہی ہیں یہ کتنا پیارا سوفا ہے وہ ٹیلیسکوپ پڑا ہے ٹی وی لگایا مطلب کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس فلیٹ کے اندر آپ کا دو کمی کمی تو کوئی نہیں ہے اس فلیٹ کے اندر آئے ہائے کیسے چمک رہی ہیں ہماری ٹائلز یہ اورنجز پڑے مطلب ہر چیز کا دھیان رکھا ہے ہاں پہ تو آپ کو میں یہ نیدیا کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ پیلٹنگ لگی ہے یہ دیکھو واتر فال مطلب واتر فال مطلب اوپر سے لگے نیچے تک ہے یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا پر انٹیریٹ ڈیزائرینر نے ایڈ کروا کے دے دیا ہمیں یہ پینٹنگ لگی 3D پینٹنگ لگی ہیں یہ یہ دیکھو بھئی کتنی مزدار ہیں یہ ایک اور پینٹنگ لگی پورا گلاس ورک مطلب جو انٹیریٹ بولتے ہیں رچ والی رچ والی فیلنگ ہے یہ تو پوری وہ دیکھو باہر پیڑ ویڑ سب گرینری اٹھو اور یہ دیکھو کتنا بڑیا بیو ملے آپ کو روم کے اندر ساری بیلڈنگز آ رہی ہیں وہ دیکھو بیو تو اسی کو بولتے ہیں بھئی تو آپ کو میں یہ دیکھو سامنے میرا وارڈروپ یہاں میں ٹی وی لگا ہوں گا مجھے لگ نیرا سہی ہے پینٹنگ سہی نہیں لگی مجھے یہاں پہ تو یہ وارڈروپ ہے سامنے آپ کو ایک مین جگہ لے کے چلتا ہوں مطلب بھئی ایسا واش روم آپ نے دیکھا نہیں ہوگا آج تک ٹینٹن ہے یہ دیکھو بھئی کتنا مست واش روم ہے یار مطلب بھئی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ واش روم اتنا بڑا ہوگا آئے ہائے مائیکل دیکھو کتنا بڑیا لگ رہا ہے تو بھئی یہ دیکھو ٹوائلٹ ٹیٹ لگی ہوئی ہے یہ سنک لگی ہوئی ہے یہ دیکھو ہی ٹب ہے وہ دوسرا ٹب ہے واشنگ کے لئے بوڈی واشنگ مینز نہانے کے لئے یہ دیکھو یار کتنا بڑیا ہے یہ مزا ہے یار یہ تو ایک دم ہاں تو آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک اور سپیشل جگہ جو کی ہمارا ورکنگ ہے ورکنگ ایریہ مطلب ہے اس کو دیکھ کے آپ چونکنے والے ہو کہ اتنا بڑا ورکنگ ایریہ اتنا بڑا ورکنگ ایریہ اتنا بڑا ورکنگ ایریہ بنایا ہے نا پیسے خرچ کریں ہم نے پورے مطلب کنجوسی تو کہیں کری نہیں ہم نے یہ دیکھو اوپر سے لے کے نیچے تک آرہا کتنا پیارا ہے ورٹر فول یہ دیکھو بھئی یہاں بیٹھ کے ہم مساج مساج کریں گے جتنی بکس بکس پڑھنی ہے سب بکس پڑھیں گے وہ بکس پڑھی ہے ہماری یہ آرڈی شرما پڑھی ہے جو ٹینتھ کلاس میں ہم نے پڑھی تھی وہ بھی رکھی ہے بھئی کبھی کبھی میٹس بھی پڑھ لیا کریں گے آپ کو بتائیے کبھی ٹینتھ کے اگزام دینے پڑھ جائیں ہے تو ہم ان پڑھی یہ دیکھو کتنا بڑیا نکلی گارڈن بنائے ہم نے یہ شوپیس پڑھیں ہمارے یہ دیکھو بھئی کتنا پیارا ورکنگ ایری ہے ہمارا بھئی یہ کمپیوٹر پورا نایا میرا بھئی گیمنگ کمپیوٹر مجھے ابھی یہ پسند نہیں آرہا اس کی کنفیگریشن کم ہے تو میں سوچ رہا ہوں اس کو اپگریڈ کرلوں آپ بتاؤ مجھے اپگریڈ کرنا چاہیے کیا باقی یہ گنز ونز کا سارا سامان پڑھا یہ پیٹیوں میں گنز پڑھی ہیں اور یہ سارے بولٹس بغیرہ پڑھی ہیں کہ ہمیں کیا کیا پلاننگ بغیرہ کرنی آگے چوریوں کی کیا کیا ہمیں ایک پلان کرنا ہے تو آپ بتاؤ میں آپ کو میرا گھر کیسا لگا چلو اس ویڈیو کو ہی انڈ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک بٹن ڈبا دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور گھنٹ آئیکن ڈبا دو تاکہ نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی نہیں خوش رو آباد رو ملتے اگری ویڈیو میں موسیقا 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 موسیقا